السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے میرے پاس کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو بھیجا اور پوچھا مفتی صاحب ایسی میٹھی اور پیاری موت ہمیں کیسے آ سکتی ہے وہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہو نہیں دیکھئے تو سکرین پر دیکھ لیں پھر اس پر ہم کچھ بات کریں گے یہ الگ میٹر ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے بعض لوگ کریں انڈونیشیا کی ہے کہاں کی ہے الگ میٹر ہے لیکن عبرت کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے ذرا بہت سارے لوگ کومنٹ کرنے لگے مفتی صاحب یہ ویڈیو پرانی تھی تو ہو سکتا ہے بھئی پرانی ہو ہو سکتا ہے بلکل نہیں ہو ہے نا لیکن جو سبق ہمیں ملتا ہے اس ویڈیو سے وہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا یہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے یہ سجدے میں چلے گئے اب سجدے میں ہی ان کو اللہ کو پیاری ہو جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ سجدے میں ہی ان کے پاس آتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے دیکھیں یہ سجدے میں ہیں سارے مقتدی سجدے میں ہیں اور اب ان کی روح نکل جائے گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ سجدے سے اٹھے نہیں تو لوگ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا کیا ہوا اب اس میں سے جو پیچھے نائب امام ہوں گے وہ سمجھ گئے کہ امام صاحب کی روح نکل گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ آگے پڑے اور انہوں نے نماز کو آگے پڑھانا شروع کیا یہ دیکھیں بہرحال خبر یہ مل رہی ہے کہ امام صاحب کی سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی روح اللہ کے پاس چلی گئی یا اللہ کو پیارے ہو گئے اب وہ الک بات ہے کہ بھئی ان کی طبیت خراب ہوئی تھی آپ لوگ کومنٹ کرنا شروع کر دو مفتی صاحب ان کی طبیت خراب ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اس سے پہلے بھی ایک امام صاحب خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے ان کی روح نکل گئی تھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے یہ خوبصورت موت ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کاش ایسی موت ہمیں بھی آئے قرآن پڑھتے ہوئے تاجد پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے ہم گئے ہوں جمعہ کا دن ہو اور ہمیں موت آ جائے ایسی تمنا ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن کبھی یہ بات سوچی ہے کہ اس طرح کی خوبصورت موت کی تو ہم لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن کیا اس طرح کے خوبصورت عمال جو ایسی اچھی موت کی طرف ہمیں لے کر جانے والے ہیں کیا ایسے عمال ہم نے کیے ہیں سوچو ذرا ہم سب لوگ اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم نے ایسے عمال کی ہیں کہ ایسی خوبصورت موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں ایسی موت ہمیں آ جائے ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے عمال تو ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا مہینے گزر چکے دوستوں فجر کی نماز نہیں پڑی ہے مہینے گزر چکے ہیں دوستوں عشاء کی نماز نہیں پڑی ہے کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں ہم نے نہیں پڑی ہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم نے پانچ وقت کی نمازیں روزانہ چھوڑی ہیں جمع جمع ہم لوگ پڑھتے ہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ جمع تکی بھی ہم نے نماز نہیں پڑی ہے پھر تمنا یہ کہ ہمیں ایسی موت آئے پہلا کلمہ بھی آج ہم لوگوں کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا اللہ کا نام لینا ہمیں ٹھیک سے نہیں آتا پھر ہم تمنا یہ کرتے ہیں ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر کہ ایسے ہمیں بھی موت آئے کیسے آ سکتی ہے ایسی موت ان لوگوں کو آتی ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت سجدے میں موت خطبہ دیتے ہوئے موت ایسے لوگوں کو آتی ہے جو دین پر عمل کرنے کی فکر رکھتے ہیں ہمیں تو مینہ ہو گئے فجر کی نماز چھوڑے ہوئے ہمیں تو سالوں گزر گئیں کلمہ طیبہ کی ایک تصویح ہم نے نہیں پڑھی ہے سالوں گزر جاتی ہیں رمضان سے رمضان آ جاتا ہے ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں ایسے موت نہیں آتی ہے ایسی موت تو ان لوگوں کو آتی ہے جو اللہ کے لئے کوشش کرتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہے تب بھی فجر میں اڑتے ہیں دل نہیں چاہ رہا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسی موت آتی ہے ہم اور آپ اپنے گربان میں جھاکیں اور ایسے عامال کرنے کی کوشش کریں موت کا کچھ پتہ نہیں ہے عامال ایسے کریں کہ ہماری موت ایسے آئے یہ مجھے سبق تھا جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو دینا تھا اس قلعے کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ